ڈاکٹر زاکر نائک بی جے پی اور بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو مسلمان دشمن قرار دیتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک موڈی کو ہندو مت پر کھلے مناظرے کا چیلنج بھی دے چکے ہیں نائنڈین ایکسپریس نے سن دوہزار دس میں سو طاقتور ترین بھارتیوں کی جو فہرست چاری کی تھی اس میں ڈاکٹر نائک نواسی میں نمبر پر تھے جبکہ سن دوہزار نو میں اسی فہرست میں وہ بیاسی میں نمبر پر تھے انہیں سن دوہزار تیرہ میں شارجہ کا قومی عزاز عطا ہوا جبکہ اسی برس دبائی انٹرنیشنل قرآن ایوارڈ بھی انہیں دیا گیا سن دوہزار تیرہ میں ہی ملائشیا کے بادشاہ نے انہیں آلہ ترین قومی عزاز سے نوازا جبکہ سن دوہزار پندرہ میں سعودی عربیہ نے انہیں خدمات برائے اسلام کا شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا